دوستو ایم ایکس پیئر کو آئے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے لیکن ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ ایم ایکس پیئر کو کیسے چلاتے ہیں ایم ایکس پیئر کا یوز کیسے کرتے ہیں اس لئے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ ایم ایکس پیئر کا یوز کیسے کرتے ہیں اگر آپ ایک نیو یوزر ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہو سکتی ہے اگر آپ ایم ایکس پیئر کو پروپرلی یوز کرنے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اگر آپ ایم ایکس پیئر یوز کرنے کی پوری جانکاری لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دھیان سے ضرور دیکھنا پسند آئے تو لائک کر دینا دوستوں کے ہاتھ شیئر کر دینا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آر ایم ایس لائیو لرننگ کو سبسکر کر دینا بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ ضرور کر لینا تو چلیے فرینڈز اب اور زیادہ ٹائم ویشت نہ کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں نوازکار دوستوں میں ہوں رمی سنگھ اور سواگت ہے آپ سبی کا ایک بار پھر سے آر ایم ایس لائیو لرننگ میں تو چلیے فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستوں ایم ایس لائیو لرننگ کو انسٹال کر کے جیسے آپ اسے اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر ہوم پیج میں سب سے پہلے لوکل ٹائب اوپن ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ڈیوائیس کے سبھی الگ الگ فولڈرز اور فائلز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایم ایکس ڈاؤنلوڈز کا فولڈر بھی شو ہوگا جس پر کلک کر کے آپ ایم ایکس پلیئر پر ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ویڈیوز یا پھر موویز کو دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ویڈیوز کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ سبھی آپ کو یہاں پر ٹاپ میں شو ہوں گی اس کے علاوہ یہاں پر یوں میں آلسو لائک سیکشن کے جس نیچے آپ کو الگ الگ موویز یا پھر ویڈیوز کی ڈاؤنلوڈنگ سیڈیشن بھی شو ہوگی جن کے سامنے ڈاؤنلوڈ آئیکن پر کلک کر کے آپ انہوں موویز کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو ٹاپ سیڈ میں آپ اس آئیکن پر کلک کریں گے تو اس طرح سے سبھی ڈاؤنلوڈڈ ویڈیو کو سیلیکٹ کرنے کا آپ کے سامنے آئے جائے گا تو یہاں پر سیلیکٹ آل کے چیک باکس پر ٹک کر کے آپ سبھی ڈاؤنلوڈڈ ویڈیوز کو ایک ساتھ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ڈاؤنلوڈڈ ویڈیو کے سامنے چیک باکس پر ٹک کر کے اس پرٹیگولر ویڈیو کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور بوٹم سیڈ میں شیئر فائل آپسن پر کلک کر کے آپ بلو ٹوٹھ کے تھروں سیلیکٹڈ ویڈیو کو اپنے کسی بھی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستویں آپ پر آپ ٹاپ سیڈ میں سمارٹ ڈاؤنلوڈڈ کا آپسن دیکھ سکتے ہیں اس اپسن پر آپ جیسی کلک کریں گے اس طرح سے ایک پاپ اپ اپ اوپن ہوگا تو اس میں اگر آپ سمارٹ ڈاؤنلوڈ کے اس اپسن کو انیبل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وائ فائی نیٹوک پر جو بھی اپسوڈ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیں گے وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر جو بھی نیکسٹ اپسوڈ اگر آبیلیبل ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ فیچر آنلی وائ فائی نیٹوک پر کام کرتا ہے اس لیے جب بھی آپ وائ فائی نیٹوک پر ایم ایکس پیئر کا یوز کریں گے اسی ٹائم پر ڈاؤنلوڈ کیا ہوا اپسوڈ یا سیریل آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اس کا نیکسٹ اپسوڈ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس سے آپ کا سٹوریج بھی فل نہیں ہوگا اب اگر دوستو آپ اپنے ڈیوائس کے کسی فولڈر یا فائیل کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے ایزلی کر سکتے ہیں اس کے لیے ٹاپ سائیڈ میں آپ کو سرچ آئیکن پر کلک کرنا ہے جس کے بعد سرچ باکس آپ کے سامنے آئے جائے گا تو اس میں اس طرح سے آپ کو اس فائیل کا نام ٹائپ کرنا ہے جسے آپ کو اپنے ڈیوائس کے اندر سرچ کرنا چاہے آپ نے اسے ایم ایکس پیئر میں ڈاؤنلوڈ کیا ہو یا پھر پہلے سے ہی وہ فائیل آپ کے ڈیوائس میں آئیلی بل ہوگی اس طرح سے وہ میڈیا فائیل آپ کے سامنے آئے جائے گی اس طرح سے آپ اپنے ڈیوائس میں آئیلی بل کسی بھی میڈیا فائیل کو سرچ کر سکتے ہیں اور اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر سن سکتے ہیں تو اس طرح سے فرینڈز آپ اپنے فون میں آئیلی بل کسی بھی فائیل کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے فون کے کسی بھی فولڈر کو اوپن کر کے اس میں اویلیبل ویڈیوز کو پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں اب دوستوں ڈاؤنلوڈڈ ویڈیو کو پلے کرنے پر آپ کو کون کون سے ٹولز ملتے ہیں کون کون سے کنٹرول ملتے ہیں چلیے آپ ان کے بارے میں ون بائے ون کر کے جانتے ہیں تو جیسے کہ دوستوں ایم ایکس پلے پر کوئی بھی ویڈیو آپ پلے کرتے ہیں تو اس طرح سے ٹاپ سائیڈ میں آپ کو کچھ فیچرز مل جائیں گے جن کے تھوہ آپ ویڈیو یا پھر ویڈیو کی آوڈیو کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر اس سے فرش آئیکن پر کلک کر کے آپ ایکولائزر کو کسٹمائز کر سکتے ہیں ایکولائزر اوپسن کو آن کر کے آپ ویڈیو کی جو آوڈیو ہے اس کی فرکوینسی کو گھٹا بڑا سکتے ہیں یہاں پر بائی ڈیفولٹ نارمل اوپسن سیلیکٹیڈ رہتا ہے جس سے کی آوڈیو کنٹرول فرکوینسی میں آپ کو سنائی دیتا ہے لیکن اگر آپ اپنے اکورڈنگ اسے کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کسٹم اوپسن پر کلک کر کے اور پھر ان سیکھ بار کو اوپر نیچے ڈریک کر کے آپ آوڈیو فرکوینسی کو گھٹا بڑا سکتے ہیں آپ نے اکورڈنگ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد اس آئیکن پر کلک کر کے آپ ویڈیو کی جو سپیڈ ہے اس کو 0.25x تک سلو کر سکتے ہیں یا پھر 2x لے کے 4 گناہ تک سپیڈ بڑھا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر پلی بیک کا نیکسٹ فیچر دیا ہوا ہے جس کو اگر آپ سلیٹ کر کے آن کر دیں گے تو اس کے بعد ویڈیو سے اگر آپ باہر بھی آ جائیں گے تو ویڈیو کی جو آوڈیو ہے وہ آپ کو برابر سنائی دیتی رہے گی آپ کسی ادر اپلیکیشن میں کچھ اور کام کرتے ہو جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ روٹیٹ کے اس آئیکن پر کلک کر کے ویڈیو کو ورٹیکلی یا پھر ہوریزونٹلی روٹیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں پینسل آئیکن پر کلک کر کے آپ ویڈیو پلیئر کے منیو میں اور بھی آئٹمز کو ڈریک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر ریمو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ رائٹ ایرو آئیکن پر آپ جیسی کلک کریں گے اس طرح سے کچھ اور فیچرز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر نائٹ موڈ کے اس آئپسن پر کلک کر کے آپ ایم ایکس پلیئر کے ویڈیو پلیئر میں نائٹ موڈ انیبل کر سکتے ہیں اور واپس ڈیسیبل کر کے ویڈیو کو نارمل موڈ میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ شفل آئپسن کو اگر آپ انیبل کر دیں گے تو یہ ویڈیو فنیس ہونے کے بعد رینڈم لی نیکسٹ ویڈیو پلی ہو جائے گی کسی پرکار سے اگر آپ لوپ آپسن کو انیبل کر دیں گے تو یہ ویڈیو ریپیٹ پلی ہونا ہی سٹارٹ ہو جائے گی جیسی یہ ویڈیو فنیس ہوگی اس کے بعد آٹومیٹکلی پھر سے یہ ویڈیو سٹائٹنگ سے پلی ہو جائے گی ایسا تب تک ہوتا رہے گا جب تک واپس آپ اس آپسن کو ڈیسیبل نہیں کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میوٹ آپسن پر کلک کر کے آپ ویڈیو کو میوٹ کر سکتے ہیں سلیپ ٹائمر آپسن پر کلک کر کے آپ جو بھی ٹائم سیٹ کریں گے جتنے بھی منٹ یا پھر گھنٹے سیٹ کریں گے اتنے ٹائم بعد آٹومیٹکلی یہ ویڈیو کلوز ہو جائے گی اب جیسے کی دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے لوپ آپسن پر کلک کر کے آپ ایک ہی ویڈیو کو بار بار ریپیٹ پلی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اے بی ریپیٹ کے اس آپسن پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کے کسی بھی پورسن کو بار بار ریپیٹ پلی کروا سکتے ہیں اس کے لیے اے والی فیلڈ پر کلک کر کے آپ ویڈیو کے بیچ میں کوئی بھی سٹائٹنگ پوائنٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور بی والی فیلڈ میں آپ کو اس طرح سے اینڈ پوائنٹ سیٹ کرنا ہے ٹائم سیٹ کرنے کے بعد آپ ویڈیو پلی کریں گے تو جو ٹائم آپ نے سیٹ کیا ہوگا اسی کے بیچ میں ویڈیو بار بار ریپیٹ پلی ہوتی رہے گی اس فیچر کا یوز آپ تپ کر سکتے ہیں ماننی جو اگر آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہوں اور اس مووی کے بیچ میں کوئی سانگ آ جاتا ہے جسے آپ بار بار سننا چاہتے ہیں تو یہ بھی ریپیٹ اپسن کے تروں آپ اس سانگ کو بار بار ریپیٹ پلی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے فرینڈز ایم ایکس ویڈیو پلیئر میں آپ ان ٹولز کی ہیلپ سے کلے کی گئی ویڈیو کو اپنے اگورڈنگ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کی لیٹ سکین میں اوپر کی طرف ڈریک کر کے آپ ویڈیو کی وولیوم بڑھا سکتے ہیں رائٹ سکین میں ڈریک کر کے آپ ویڈیو کی برائٹنس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اگر دوستو آپ ٹاپ رائٹ کورنر میں یہ تری وارٹیکل ڈوٹس پر کلک کریں گے تو اس طرح سے کچھ اپسنز آپ کے سامنے آئیں گے تو یہاں پر ریفریس اوپسن پر کلک کر کے آپ ایم ایکس پلیئر کو ریفریس کر سکتے ہیں ویو مینیو اوپسن پر کلک کر کے آپ ایم ایکس پلیئر کے سبھی مینیوز کو دیکھ سکتے ہیں ایم ایکس پلیئر کے لی آؤٹ کو اپنے اکورڈنگ کسٹمائز کر سکتے ہیں یہاں پر اول فولڈرس اوپسن سیلیکٹے رہتا ہے جس سے کی آپ کے ڈیوائیس کے علاوہ ایم ایکس پلیئر کے فولڈرس پر آپ کو ہوم سکرین میں شو ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پر فولڈرس اوپسن کو سیلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد ایم ایکس پلیئر کے ہوم پیج میں صرف آپ کے ڈیوائیس کے فولڈرس ہی آپ کو شو ہوں گے باقی جو ادھر فولڈرس ہیں جیسے کی ایم ایکس ڈاؤنلوڈ یا پھر ادھر آن لائن فولڈرس وہ سبھی ہوم سکرین سے ہائیڈ ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ فائلس اوپسن پر کلک کریں گے تو ایم ایکس پلیئر کے ہوم پیج میں جتے بھی فولڈرس ہوگی وہ سبھی ہائیڈ ہو جائیں گے ان کی جگہ پر آپ کے فون کی سبھی میڈیا فائلس کی ایک لسٹ آپ کو شو ہوگی جتنے بھی آڈیو یا پھر ویڈیو فائلس آپ کے فون میں ہوں گے وہ سبھی بینا فولڈر کے لسٹ اوپسن بائی ڈیفولٹ سیلیکٹیڈ رہتا ہے جسے کی ہوم سکرین کے سبھی فولڈرس لسٹ ویو میں شو ہوتے ہیں اگر آپ گریڈ اوپسن کو سیلیکٹ کریں گے تو اس طرح سے ہوم سکرین کے سبھی فولڈرس آپ کو گریڈ ویو میں شو ہوں گے اس کے بعد دوستویں آپ پر شارٹ سیکشن میں ٹائٹل اوپسن سیلیکٹیڈ رہتا ہے اور ساتھ ہی اوپسن بھی سیلیکٹیڈ رہتا ہے جسے کی ایم ایکس پلیئر کی ہوم سکرین میں سبھی فولڈرس ان کے ٹائٹل کے بیس پر آسینڈنگ آرڈر میں شوٹ ہوتے ہیں اگر آپ زیٹ ٹو اوپسن کو سیلیکٹ کریں گے تو سبھی فولڈرس ان کے ٹائٹل کے بیس پر دیسینڈنگ آرڈر میں شو ہوں گے یہاں پر ڈیٹ آپسن پر کلک کر کے آپ دیٹ وائز بھی سبھی فولڈرس کو شوٹ کر سکتے ہیں آسینڈنگ اور دیسینڈنگ آرڈر میں فولڈر کی دیٹ کے آقورڈنگ شوٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ پلی ٹائم اوپسن کو سیلیکٹ کر کے یہاں پر پلی کی گئی میڈیا کی ٹائم کی آقورڈنگ فولڈرس کو شوٹ کر سکتے ہیں آلی میں پلی کی گئی یا پھر پہلے پلی کی گئی میڈیا کی آقورڈنگ ان کے فولڈرس کو آپ اس اوپسن کے تھرور شوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسٹیٹس لیند سائز ریجولیشن پات فریم ریٹ اور فائل ٹائپ کے آقورڈنگ بھی آپ آسینڈنگ اور دیسینڈنگ آرڈر میں ہوم اسکرین کے سبھی فولڈرس یا پھر فائلز کو شوٹ کر سکتے ہیں شوٹ کرنے کے لئے جو بھی میتھڈ آپ یہاں سے سیلیٹ کریں سبھی فولڈر کے ساتھ سبھی میڈیا فائلز آپ کو دکھائی دیں گی اس کے بعد دوستے آپ پر فیلز کے drop ڈاؤن پر آپ جیسی کلک کریں گے اس طرح سے کچھ اور آپ کے سامنے فائل کے ساتھ سبھی فولڈرز میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں اگر آپ کو فائل کا play time resolution frame rate part size اور date بھی فائل name کے ساتھ شوٹ کرنے تو کو disable کر سکتے ہیں اس کے بعد next option ہے show hidden files and folder by default disable رہتا ہے جسے کچھ files mx player میں show نہیں ہوتی ہیں اگر آپ اس option کو enable کر دیں گے سبھی hidden files یا folders unhide ہو جائیں گی اگر آپ کو media file show نہیں ہوتی تو یہاں پر recognize no media option کو disable کر سکتے ہیں view menu کے بعد دوستو یہاں پر next option ہے select اس option پر klik کر کے آپ کسی بھی folder یا files کو select کر سکتے ہیں select کرنے کے بعد check mark کے ایکن پر klik کر کے آپ folder کی سبھی files کو ایک ساتھ select کر سکتے ہیں اس option پر klik کر new folder create کر سکتے ہیں اور اس folder میں selected file کو move کر سکتے ہیں اس کے ساتھ copy icon پر klik کر کے بھی new folder create کر سکتے ہیں duplicate copy copy folder میں paste کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ ایک icon پر klik کر mx player میں ایک new playlist create کر سکتے ہیں اور اس playlist میں selected file کو add کر سکتے ہیں اس کے لابہ friends یہاں پر آپ ایکن پر klik کر کے selected file کو last played mark کر سکتے ہیں new mark کر سکتے ہیں اس کے ساتھ پر pencil کے ایکن پر klik کر کے آپ selected file کو rename کر سکتے ہیں اس کا نام بدل سکتے ہیں اور delete icon پر klik کر کے آپ selected file کو delete بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو next option ہے create folder اس option پر klik کر کے آپ ایک نیا folder create کر سکتے ہیں اپنے according کوئی بھی نام سے ایک new folder بنا سکتے کنگے آپ آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ mx player میں آپ کسی بھی media file کو कیسے customize کر سکتے ہیں تو جیسے دوستو کوئی بھی folder open کر کے اس میں کسی بھی media file کے three vertical dots پر جیسے klik کریں اس طرح کچھ options پر klik کر کے Bluetooth یا hotspot کے through اپنے کسی بھی friend کے ساتھ share کر سکتے ہیں lock in private folder option پر klik کر کے اس file کو اپنے phone کے private folder میں add کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ کے video file کو select گیا تو convert to mp3 option پر klik کر کے آپ selected video file کو audio file میں convert کر سکتے ہیں share option پر klik کر کے الگ social media platforms were اپنے friends کے ساتھ اس file کو share کر سکتے ہیں rename option پر klik کر اس file کا نام بھی بدل سکتے ہیں اس کے ساتھ search subtitle option پر klik کر کے آپ file ka subtitle online search کر سکتے ہیں properties option پر klik کر کے آپ اس file کی detail دیکھ سکتے ہیں جیسے file کا name location size date کے alawa detail آپ click کر دیکھ سکتے ہیں add to playlist option پر klik کر کے آپ new playlist create کر سکتے ہیں اس media file کو add کر سکتے ہیں اور delete option پر klik کر کے آپ اس media file کو delete بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ local tab یعنی mx player home page کی پوری جانکار آگے اور جانتے next tab کے بارے میں جس کا نام ہے video تو دوستو یہاں پر video tap پر آپ جیسی klik کریں گے اس طرح سے آپ کے سامنے mx player کی سب online videos یا movies آ جائیں جن میں آپ کسی کو open کر کے online کوئی video دیکھ سکتے ہیں share کر سکتے ہیں یا پھر download option پر klik کر low medium high یا HD resolution میں play کی گئی video کو download کر سکتے ہیں یہاں پر top side میں آپ کو الگ الگ filters مل جائیں گے جن کو select کر کے آپ movies web series یا tv shows کو filter کر سکتے ہیں اور انہیں filter کر کے play کر سکتے ہیں جس کے بعد دوست یہاں پر next step دیا گیا ہے games game step پر آپ klik کریں گے اس طرح سے آپ سامنے کئی الگ الگ ترہی سکتے ہیں اور sign in کر کے بعد game کھیل کر یا پھر other طریقوں سے earning کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلے ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں آپ چاہیں تو اوپر آئے button پر کلک کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں games کے بار دوستو یہاں پر next tab ہے ٹکا 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 کھلک کر کے آپ شیئر فنی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر last tab دیا گیا ہے music music tab پر کلک کر آپ online کوئی بھی گانے سن سکتے ہیں اپنے mobile میں available mp3 songs کو سن سکتے ہیں یہاں پر top side میں search box پر click کر کے آپ کسی بھی گانے کو online search کر سکتے ہیں اس کے